موسیقی اسلام علیکم امید کہتے ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے یہاں پر ہمسٹر کمپیرسی ایمپورٹن اپ ڈیٹ کافی لوگوں کو پلی گراؤنڈ سیکشن کی سمجھ آ چکی ہے کافی لوگوں کو ابھی تک اس کے بارے میں کچھ انفورمیشن نہیں ہے کہ یہاں پر ہم لوگ کیسے پلی کر سکتے ہیں کیسے کورٹ بغیرہ حاصل کر سکتے ہیں تو جیسا کہ جب آپ اپلیکیشن ہمسٹر کمپیرس اوپن کرتے ہیں جب اسے اوپن کرتے ہیں پلی گراؤنڈ یہاں پر ہم نے کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد اس طرح کی گیمز شو ہوتی ہے کسی بھی گیم کو پلی کرنے کے لئے جہاں پر چار کیز مانگی جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فور کیز ہر گیم کے لئے فور کیز یہاں پر ریکوائر ہے یہ فور کیز ہمیں کیسے کولیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بائیک رائٹ جن کی فرس تری ربالی ہے اس پر ہم لوگ کلک کریں گے یہاں پر اوپر آپ لوگوں نے کورٹ پیسٹ کرنا ہوتا ہے کونسا کورٹ یہاں پر پیسٹ کریں گے کیسے یہ ہم حاصل کریں گے اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ لوگ میری یوٹیوب چینل پر نہیں ہو ہر بھی تاکہ آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں میل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ کہنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ تک پہنچ سکے تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے امپورٹنٹ ٹوپی کے طرف اب ہمیں یہاں پر یہ جو کورٹ پیسٹ کرنا ہے یہ ہمیں حاصل کرنا ہے یہ کیسے ہم کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے ٹیلی گرام پر ہم واپس چلے جائیں گے ٹیلی گرام پر واپس آنے کے بعد یہ تو اوپر آپ کو سچ بار کا آپشن نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد ہمسٹر ٹولز یہ والا ہمسٹر ٹولز کیس دینریٹر کی والا آپشن آ جائے گئے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اسے ہم اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد سٹارٹ کر دیں گے سٹارٹ کے بعد آپ لوگوں کو اس طرح کا ٹولز کا یہ والا آپشن ہی یہاں پر مل جائے گا اس پر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے یہاں پر ہم نے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد جیسے کی پیج اوپن ہوتا ہے یہاں پر یہ پیج اوپن ہو چکا ہے تو ہمیں اب کیا کرنا ہے یہ والا جو کورنر سا ہے یہ والا ایرو سا ہے اس پر ہم نے کلک کر دینا ہے جس بھی گیم کی ہمیں کلک کر دینا ہے وہ باری گیم ہم نے یہاں پر سلیکٹ کر دینا ہے سب سے پہلے یہاں پر کلک کروں گی اس ٹائم میں یہاں پر نکالوں گی پائک رائٹ 3D یہ بارا نکالنا ہے اب مجھے یہاں پر جنریٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے یہاں پر یہاں پر کلک کر دینا ہے یہ جو لائن ہے یہاں پر یہ سٹارٹ ہو جائے گی ہنڈر ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر جو کیز ہیں جو کورڈ ہیں فور کورڈ یہاں پر ہمیں ریسیو ہو جائیں گے ان کورڈ کو ہم نے ون بائی ون کپی کرنا ہے اور ہیمسٹر کومبیٹ کی اسی گیم یہی والی گیم بائیک رائٹ کا ہم نے نکالا ہے تو بائیک رائٹ والی گیم میں ہی ہم نے یہ کورڈ لگانے ہیں ون بائی ون کر کے چاروں لگانے ہیں تو اس طرح ہمیں اس کی جو کیزیں وہ ہم لوگ اچیف کر لیں گے اسی طرح باقی کا بھی آپ لوگوں نے ایسے کرتے جانا ہے یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو کیز تھی وہ ریڈی ہو چکی ہیں یہ چار یہاں پر کورڈ ریڈی ہو چکے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ون بائی ون ہم یہاں سے کپی کرنا ہے اور وہاں پہ ہمیں لگاتے جانا ہے میں پہلے والا یہاں سے لوں گی اس کے بعد ہمسٹر کومبیٹ کو میں اوپن کر لوں گی اوپن کرنے کے بعد آپ نے پلیگراؤنگ میں بیک چلے جانا ہے پھر بائیک رائٹ کا تھا پھر بائیک رائٹ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو یہاں پر پیسٹ دی کورڈ ہے یہاں پر میں پیسٹ کروں گی پھر اسے کلک کرنا ہے آپ کو جو کورڈ ہے وہ پیسٹ کر دینا ہے اینڈ رینڈم یہاں پر کلک کر دیں اس طرح سے یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں میری ون کی ہو چکی ہے پہلے 0 over 4 تھا اب 1 over 4 ہو چکا ہے یہاں پر کیز رسیب اب پھر بیک چلے جانا ہے ہمیں یہاں سے پھر بیک چلے جاؤں گی جانے کے بعد آپ نے سیکنڈ والی کی کو کوپی کر لینا ہے سیم اسی میتھر سے یہاں پہ اسے میں نے کوپی کر لیا ہم سٹر کومبیٹ کو اپن کر لیا پلے گراؤنڈ میں گئے وہاں سے بائیک رائٹ سلیکٹ کیا اور اسی پر وہ کی بھی یہاں پر پیسٹ کر دی اس طرح سے پیسٹ آپ نے کرتے جانا ہے وہاں سے کوپی کرتے جانا ہے سیم پر سا یہ میتھر ہے یہاں پر دو اب ہو چکا ہے اس طرح سے اب تیسری میں کوپی کر لوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں 4x4 یہاں پر کیز میں نے ریسیب کر لیا اسی طرح سے نیسٹ گیم میں بھی آپ لوگوں نے ایسا ہی کرنا ہے یہاں سے ہم بیک جانگی آپ لوگوں نے نیسٹ گیم کا یہاں پر لگا دینا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے کوئی نیسٹ گیم آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے مائک لون آدمی میں کر لوں گی یہاں پر جنریٹ پر کلک کر دیا اب یہ بھی اسی طرح سے ہنڈرڈ پارڈی اٹھ جائے گا اس کے بعد یہاں پر جو جنریٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر وہ کیز شو ہو جاتی ہے یہاں پر وہ آئیڈ ہوتی ہے یہاں پر یہاں پر یہاں پر بنا سکتے ہیں ایک گیم کے آپ کو ایک کیز ملے گی لیکن اگر آپ وہ کوڈ والا کرتے ہیں گیم پلے گراؤن والا کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اسے زیادہ کیز ملتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ نے ڈیلی کمبو کمپلیٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ نے چار کارڈ ڈھونڈنے ہوتے ہیں اس کے بعد ڈیلی سیپر یہاں پر یہ کمپلیٹ کر لینا ہوتا ہے اور ڈیلی بورڈ یہاں پر آپ نے کلک کر لینا ہوتا ہے اس طرح سے جو بھی آپ لوگوں کے پروفٹ ہے وہ یہ پر آور کے حساب سے یہاں پر ایڈ ہوتا رہتا ہے یہ پروفٹ آپ لوگوں کو آگے سلکے فائزہ دینے والا ہے امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکے ہوگی کہ آپ نے کیسے پلیک گرانڈ میں جو کیز ہیں آپ لوگوں نے کیسے کارڈ کہاں سے حاصل کرنا ہے اور کیسے وہ کیز حاصل کرنی ہے اب مزید ریٹیورز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں ٹیلی گرام کو آپ لوگ جوائن کر لیں وہاں پر ہر اپلے شیئر کر دی جاتی ہے ٹائم ٹائم آپ لوگوں سے مجھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹوپک کے ساتھ اپتا کے لیے مجھے اجازت دیتی ہے اللہ حافظ